ہیلو دوستو نمسکار ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ویلکم لائف تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں یہ ہے ایک ٹریننگ بس روڈویج کی تو اس کے بارے میں آپ کو فیل ریو بتاؤں گا اور جو جو بھی یہاں پہ فیچرز ہیں جو بھی یہ سٹیرنگ کا ایک بھائی نے بتایا تھا کہ بھائی ہمیں سٹیرنگ کے بارے میں بتائیے کہ سٹیرنگ کیوں دیا جاتا ہے فالتو کا یا پھر اس کا کیا خوش کام ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کیسے اس میں گیر لگتے ہیں کتنے کلکس اور بریک ہوتے ہیں تو فل آج اس کا ریویو کروں گا تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھتے رہے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں بعد میں گھنٹی کو ضرور دوا دیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو اس سٹیرنگ کے بارے میں ہی بتاتا ہوں تو یہ سٹیرنگ یہاں پہ کیوں دیا جاتا ہے اور دو سٹیرنگ کیوں دیا جاتے ہیں تو سب سے پہلے بتا رہیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ جو بھی وچے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں وہ بلکل فریسر بھی ہو سکتے ہیں پرانے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر جن کو زیادہ گاڈی چلانے آتی ہو وہ بھی ہو سکتے ہیں تو ایک سٹیرنگ اس لئے دیا جاتا ہے جو بھی ہمارا روڈویز کرمچاری ہوتا ہے سکھانے والا وہ آسانی سے اگر گاڈی کسی دائے بائے طرف جاتی ہے تو اس کو کنٹول کر سکے اور یہاں پہ سیم چیزیں دو چیزیں یہاں پہ مین دی جاتی ہے جیسے وہاں پر ہے کلچ بریک اور ریس تو یہاں پر بھی یہ جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ ہے کلچ اور رائٹ سائیڈ ہے جو ہے بریک تو یہ دونوں چیز یہاں پہ اس لئے دی جاتی ہے مالیج کوئی گاڈی آگے سے آگئی اور جو سیکھنے والا ہے نیا کوئی بندہ ہے اور اسے گاڈی اچھے طریقے سے چلانی نہیں آتی ہے تو ایک دم سے گاڈی کو ٹھوک سکتا ہے یا پھر درگٹنا اس کے ساتھ بن سکتی ہے تو چالک یہاں سے کنٹول کرے گا گاڈی کو اور بریک کو دبا دے گا تو گاڈی دھک جائے گی یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ آج کے ٹائم میں کوئی زیادہ گاڈی سیکھا ہوا نہیں ہوتا کم بھی سیکھا ہوتا ہے ایک سائٹ بھگتی ہے گاڈی تو اس کو کنٹول کرنے کے لئے کرمچاری کے پاس یہ دو اپسن ضرور ہوتے ہیں اور اب بات کریں اس میں گیر کی تو میں آپ کو بازہ دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے فائیو گیر ہوتے ہیں پانچ گیر ہوتے ہیں کس طریقے سے ہوتی ہیں اب یہ گاڈی نیوٹل ہے تو یہ آگے طرف اس میں لگتا ہے دوسرا گیر پیسے کے طرف تیسرا اور ایسے فرچوت تھا پیسے پانچ گیر ہوتے ہیں تو اس میں گیر ہوتے ہیں چار گیر اور جو بے گیر ہوتا ہے وہ اس سائٹ سے سیدھا کر کے آگے طرف لگ جاتا ہے تو اس طریقے سے اس میں گیر ہیں اور یہ جو ہے اس طریقے کے لی لینڈ کی گاڈی ہے تو یہ اس کے کلچ بلیک اور ریس ہیں سب سے پہلا ہے کلچ پھر بریک پھر ریس یہ تین آپسنیاں پہ ہیں یہ یہاں پہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں نے بہت سی ویڈیو بنا رکھے ہیں تو ان میں بتا رکھا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے مین سوچ ہوتا ہے جس سے گاڈی میں کرنٹ جاتا ہے تو اس کا بھی اپیوگ اس میں کیا ہوا ہے ہینڈ بریک اس میں کام نہیں کرتے ہیں یہ نیچے ایک سائٹ دیکھئے یہ اس میں ہینڈ بریک کام نہیں کرتے ہیں تو یہ سرکاری گاڈی ہے ان میں کام زیادہ نہیں کروائے جاتا ہے تو کسی لیے تو اگر آپ نے اس گاڈی کو چلا لیا تو مان لیجے آپ نے سب ہی گاڈیو کو چلا لیا فائر کا اس میں سسٹم دیکھا اگر آپ گاڈی میں آگ لگ جاتی ہے تو اس سے آپ کو بجائے جا سکتا ہے اور ان گاڈیوں میں سب سے الگ سسٹم ہوتا ہے کہ اگر گاڈی کو بند کرنا ہو تو اس تار کو کھیچا جاتا ہے تب یہ گاڈی بند ہوتی ہے ویسے بند نہیں ہوتی ہے تو کل ہم نے اس کی بیٹری بھی چینج کروائی تھی اور اس میں سیٹیں کی بات کریں تو اس میں سیٹ بہت زیادہ دیکھیں تین، چھے، نو، بارہ، پندرہ، ٹھاران، اکیس، چوبیس، ہبیس، چٹھائیس، تیس، باتیس، چوتیس، چھتیس، چھتیس اس میں سیٹ دی ہوئی ہے بلکل روڈویج کی وہی گاڈی ہے اور کوئی اس میں یہاں پر دیکھیں ایک سٹیپ نہیں یہاں پر دی ہوئی ہے جیدہ صحیح گاڈی تو ویسے اس کو میں نہیں کھاں گا کیونکہ یہ دیکھیں پیچھے سے یہ سب گلی ہوئی ہے گاڈی پورا دیکھیں تو اس کو چلانے کے لیے زیادہ آپ کو سنگلت نہیں کرنا ہوگا اوپر بھی دیکھ لیجئے اسطانی سے اس طریقے کا یہ گاڈی ہے اور سبی چیزیں آپ کو پتا ہے کی سرکاریوں میں کام ایسا ہی ہوتا ہے گاڈیوں کے اندر اس طریقے کی سیٹ آپ کو بیٹھنے کے لیے ملے گی یہ گاڈی آپ کو چلانے کے لیے ملے گی جب آپ ہیوی لائسنج بنواتے ہیں تو ایک بس یہاں پہ کھڑی نہیں ہے یہ ساتھ آٹھ بس ہوتی ہیں یہ ہے باول چوکہ آپ جانتے ہو تو باول کے پاس اب جو ریوارڈی ٹریننگ دی جاتی تھی وہ باول ٹریننگ دی جاتی ہے پہلے جو ہے باول نہیں دی جاتی تھی پہلے ریوارڈ پہلے ریوارڈی ٹریننگ دی جاتی ہے موسیقی 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 دیکھتے رہی ہے آرام سے یہ ہمارا بس ٹینڈ ہے اور یہاں پہ سبھی ٹریننگ بس جو بھی ٹریننگ سکھاتے ہیں اور جو بھی لائسنس بنتا ہے یہاں پہ بنتا ہے اور کہیں پہ آپ کو نہیں دیکھنے کے لیے ملے گا تو کون کون باول چہتر سے جو ہے بلونگ کرتا ہے اور ریوارڈی چہتر سے بلونگ کرتا ہے وہ ضرور ہمیں بتائیں تاکہ میں کچھ آپ کے حلپ کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے ٹریننگ سے جیڈیٹڈ بھی بہت سی ویڈیو بنا رکھی ہیں آپ کو جو جو بھی تو کچھ مارکٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پیس ایک سائیڈ اس طریقے کی مارکٹ ہے آگے کی طرف چلتے ہیں دیکھئے تو یہ مارکٹ ہے آگے کی طرف ڈپو کے باہر دھند بہت زیادہ ہے تو اس لیے تھنڈ بھی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور آگے مجھے جو ہے میرا ایک ٹینکر دوست ہے گاڑی والا اس سے ملاتا ہوں جو میرا دوست ہے وہ بہت دن بعد مجھے ملا ہے چلیے آگے کی طرف چلتے ہیں دکھاتے ہیں پھورا ویلوگ ہے بہت ہی انٹریسٹنگ ویلوگ آپ کے سامنے لے کر آنے والا ہوں موسیقی 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 موسیقی